دوستو آپ کا بہت بہت سوگت ہے میرے یوٹیوب چینل پرنیتر ٹریول اینڈ فوڈ میں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی اسپیسل اور یونک ریسپی بریڈ کٹلیٹ اسے بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے اور یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو چلیے بناتے ہیں پھر یہ مجھے دار سی ریسپی اگر میری ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگتیا ہے تو لائک سیئر اور سبسکرائب جرور سے جرور کر دے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے ایک پین لیا ہے اس میں تیل ڈال دیا ہے اب میں تیل گرم ہو چکا ہے تو اس میں ہم ایک چمت جیرہ ایڈ کریں گے جیرہ ایڈ کرنے کے بعد جیرہ چٹکنے کے بعد تھوڑا سا اب ہم اب ہم اس میں ہری مرچ ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم کٹا ہوا دو پیاج ایڈ کریں گے اور اس کے ہی ساتھ ہم یہ ادرک لہسن کا دردرہ پوٹ لیا تھا ہم نے ادرک لہسن کو دردرہ اسے ایڈ کر دیں گے اور ہم تینوں چیز کو مکس کر کے اچھے سے ملا لیں گے اسے تین منٹ اسے ملانے کے بعد تین سے چار میٹے سے فرائے کر لیا ہے ہم نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے پیاج کو فرائے کرنا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالہ ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے نمک ایڈ کیا ہے اس کے بعد اب ہم یہاں پہ دھلدی پوڈر ایڈ کریں گے آدھی چھوٹی چمچ اب ہم یہاں پہ دھنیا پوڈر آدھی چھوٹی چمچ اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے آدھی چھوٹی چمچ گرم مشالہ پوڈر اس کے بعد یہاں پہ ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں آدھی چھوٹی چمچ فوڈ کلر اس کے بعد یہاں پہ ایڈ کریں گے تھوڑا سا آم چھوڑ پوڈر سواد بڑھانے کے لیے تو ان سارے مسالوں کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ تک اچھے سے اسے پکائیں گے ڈیڑھ چمچ ہم نمک ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طریقے سے ہاتھ سے میس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی گلٹھلی نہ رہ جائے دیکھئے ہمارا مسالہ یہاں تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں کیا کریں گے یہ مونفلی کے دانے ایڈ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم آلو جو مکس کیے تھے وہ آلو ایڈ کر دیں گے اس میں اور اچھی طریقے سے مسالہ میں ملا لیں گے آلو کو دو سے تین منٹ تک ہم یہاں پہ اسے پکائیں گے اچھی طریقے سے اس کے بعد دیکھئے ہمارا ایک دم سے یہ مسالہ پکے تیار ہو چکا ہے آلو تیار ہو گیا ہے آلو مشالہ تو گیس کا فلیم آف کر دیں گے دو سے تین منٹ پکانے کے بعد گیس کا فلیم ہم آف کر دیں گے اب ہم اسے ایک باول میں نکال لیں گے تو دیکھئے ہم نے یہاں پہ اسے ایک باول میں نکال لیا ہے اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ مسالہ دیکھنے میں اب ہم دوسری تیاری کریں گے دیکھئے ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے مسالہ یہ بریٹ لیا ہے میں نے پانی میں اس طریقے سے بھی گو دیا ہے بریٹ کو اب بریٹ کے اوپر تھوڑا سا ہم آلو رکھیں گے اور اس کے بعد اسے گول سیپ دیں گے آپ لمبا بھی سیپ دے سکتے ہیں اپنی مٹی سے اس کے بعد اچھی طریقے سے سیپ دینے کے بعد ہم اسے سوجی میں اسے دیکھئے اس طریقے سے آپ لمبا یا گول سیپ دے سکتی ہیں ہم اسے سوجی میں ایڈ کر لیں گے سوجی میں ایک دم اچھے سے لپیٹ لیں گے اور اس کا بال تیار کر لیں گے اب اسی طریقے سے ہم سارے بریٹ کو اسی طرح لمبا اور گول سیپ دے کے مسالہ بھڑھ کے تیار کر لیں گے اور بریٹ اور سوجی میں اسی طریقے سے لپیٹتے ہوئے مطلب بلڈو بنا لیں گے سارا تو دیکھئے کس طریقے سے ہمیں بنا رہی ہوں اسی طریقے سے ہمیں سارا لڈو بنانا ہے دیکھ سکتے ہیں ہمارا سارا لڈو اس طریقے سے ہمیں بنانا ہے ہمارا سارا لڈو آپ آپ تو دیکھئے اسی طرح سے ہم نے سارا لڈو بنا لیا ہے اور یہ ہمارا سارا لڈو تیار ہو گیا ہے بن کے اب ہم گیس پہ پین چڑھائیں گے پین ہمارا ہٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں تیل ایڈ کریں گے تیل ایڈ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ ہلکا تیل میرا پورا گرم ہو چکا ہے تو اس میں ہم سارا بالز ایڈ کر دیں گے بریٹ کٹلٹ والا تو اس طریقے سے ایڈ کر دیا ہے میں نے چار چار کر کے تھوڑا ہی دیں گے ایک ہی بار میں سارا نہیں دینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پکائیں گے تو دیکھئے یہاں پہ گولڈن کلٹ آ رہا ہے میرا تھوڑا سا اور پکنے دیں گے اسے پوری طرح سے گولڈن کلٹ ملانا ہے دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا اچھا لک آ رہا ہے دوست تو آپ لوگ ایک بار سے جرور بنا کے ٹرائے کیٹ یہ بہت ہی اچھی ریسپی ہے بہت ہی اچھا لگے گا آپ کو کھانے میں اور دیکھئے ہمارا یہاں پہ کلٹ دیکھئے واو کتنا اچھا کلٹ آ رہا ہے نا بہت ہی اچھا کلٹ آ رہا ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹ لگتا ہے اب ہم اسے ایک ایک کر کے نکال لیں گے پلیٹ میں تو دیکھئے دیکھئے واو کتنا مست بن کے تیار ہو گیا ہے نا لگ رہا ہے جیسے کی ترنت کھا ہی لک اتنا اچھا بنا ہے اب جو میرا بچا ہوا ہے وہ بھی ہم ایک ایک کر کے اس میں ڈالیں گے فرائے ہونے کے لیے تو دیکھئے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے کر لیں گے ہمارا دیکھئے یہاں گولڈن فرائے ہو چکا ایک دم سے دم مست لک آیا ہے بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی اچھی ریسپی ہے آپ لوگ جرور بنایئے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی زیادہ ٹیسٹ لگتی ہے دیکھئے ہم نے یہاں پہ سارا بنا کے تیار کر لیا ہے اب ہم فرائے کو ہٹا دیں گے دکھاتی ہوں میں آپ کو دیکھئے کتنا اچھا لک آیا ہے کتنی اچھی طریقے سے یہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور یہ ایک دم کرسپی ہے دیکھئے ایک دم آپ کو کرسپی والا کرسپی جیسا دیکھئے واو مست آیا ہے بہت ہی اچھا لک آیا ہے دوستوں آپ لوگی سے جرور بنا کے ٹرائے کریے اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں جرور کمنٹ کر کے بعد آئیے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے